بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو کچھ نہیں ہونا چاہے تھا وہ کچھ ہو چکا ہے کئی حلاقتیں ہوئی ہیں کئی لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں پولیس کی جانب سے ابھی بھی آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن تاسا ترین صورتحال یہ سمنی آ رہی ہے کہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرہ نکام ہو چکی ہیں لاہور میں ریڈ الٹ جاری ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں جو عام آدمی ہیں جو عام شہری ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں لاہور کی سڑکوں پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگایا جا رہے ہیں لیکن اگر یہ لڑی بڑھتی ہے اگر یہ آگ پھیلتی ہے تو پھر اس کے بیہانک نتیاج برداشت کرنا ہوں گے اس کا نقابل تلافی نقصان برداشت کرنا ہوگا ریاست کو بھی اور ٹی الپی کو بھی لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں ہم حضور کی غلامی کا نام لیتے ہیں ہم حضور کی غلامی کا دم برتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں لیکن آج دنیا بار میں ہمارا کیا امیج جا رہا ہے ہمارا کیا تصور جا رہا ہے کہ بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اور آج اپنے ہاتھوں اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں اور اس گھر کا سوچیں اس خاندان کا سوچیں جو خاندان آج اپنے پیاروں کو دفنائے گا جو اپنے پیاروں کی لاش اٹھائے گا جو ماں اپنے بیٹی کی لاش اٹھائے گی جو بیوی اپنے خامند کی لاش اٹھائے گی جو بیٹا اپنے باپ کی لاش اٹھائے گا اس خاندان کا نہ تو ریاست پاکستان سوچ رہی ہے اور نہ ہی ٹی لپی کے کارکنان سوچ رہے ہیں لیکن اس لڑائی کا نتیجہ جو ہے جو حالات ہیں جو ایک لڑائی بڑھ چکی ہے یہ بڑے بیہانک نتیج اس کے نکلیں گے لیکن اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آیا وزیر آسم عمران خان صاحب کیوں خموش ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کیوں خموش ہیں وزیر آلہ پنجاب عثمان بزار صاحب کیوں خموش ہیں اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اس خموشی کا نتیجہ وہی تو نہیں نکلے گا جب دوہزار چودہ میں سانے ماللٹون ہو رہا تھا جب پلیس کی جانب سے کاروائی کی جاری تھی جب لوگوں کو سریعام گولیاں ماری جاری تھی اور پلیس کی جانب سے شیلنگ کی جاری تھی نہیتے شہریوں کو گولیوں کے ذریعے چلنی چلنی کیا جارہا تھا تو اس وقت کے وزیر آلہ شباہ شریبی خموش تھے اس وقت کے وزیر آزم بھی خموش تھے اس وقت کے وزیر داخلہ بھی خموش تھے لیکن اس خموشی کا جو نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی مسلم لیگ نون کے چیرے پر جو بد نماد داغ ہے سانے ماللٹون کا وہ موجود ہے قیامت تک یہ داغ موجود رہے گا اور مسلم لیگ نون کے نام سے یہ منصوب ہو چکا ہے سانے ماللٹون لیکن یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی خموشی کا بھی نتیجہ وہی نکلے جو شریف خاندان کی خموشی کا نتیجہ نکلے تھا کہ نون لیگ کے دور میں سانے ماللٹون پارٹ ون ہوا اور عمران خان کے دور میں سانے ماللٹون پارٹ ٹو ہوا تو اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں کہ آج صبح اس آپریشن کا آغاز کیا گیا اور پولیس کی جانب سے اور جو مظہرین کے درمیان جو لڑے نظر آ رہی ہے جو ایک کلیش نظر آ رہا ہے جو جھڑ پر نظر آ رہی ہیں اس کے حوالے سے دو متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ریاست کی جانب سے جو طاقت کا استعمال کیا گیا ہے جس طریقے سے نہتے عام شہریوں کو گولیاں ماری گئی ہیں حلقتے ہوئے ہیں لوگ شہید ہوئے ہیں چاہے وہ پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں چاہے وہ مظاہرین کے لوگ شہید ہوئے ہیں تو صورتی علیہ ہے کہ اس کی برپور مضمت کرنی چاہیے اس کی برپور طریقے سے اس واقعے کی مضمت ہونی بھی چاہیے اور جو بھی ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا اس کو ایسا نہیں ہونے چاہیے تھا اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لیا جاتا اگر معاملات کو بات چیت کے ذریعے تیہ کر لیا جاتا تو یہ دن آج کسی کو نہ دیکھنا پڑتا نہ ٹی ایل پی کو دیکھنا پڑتا نہ ریاست کو دیکھنا پڑتا ہر کسی کے رویے میں ضرور لچک ہونی چاہیے چاہے وہ ریاست ہو چاہے وہ عام آدمی ہو تو برحال جو پرتشدد ذہنیت ایک سوچ سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے پرتشدد کاروئیاں سامنے آ رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے اس آگ کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت ہی بیانک نکلیں گے خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس کی جانب سے جو اور کچھ ذرہ سے بھی یہ چیزیں کنفرم ہو رہی ہیں کہ ٹی ایل پی کی جانب سے صبح یہ پلین کیا گیا کہ لاہور کا جو نوہ کورٹ کا تھانہ ہے اس پر حملہ کرنا ہے اور حملہ کس طریقے سے کرنا ہے کہ پٹرول بمپ لے کر جا رہی ہے ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کے کارکنان اس کے ساتھ ساتھ تحضاب کے جو ایک قین ہے وہ لے کر گئے ہیں تھانہ نوہ کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں پولیس نے جوابی کاروئی کی ہے اور یہ سارا کلائش وہیں سے نکلے ہیں دوسری جانب جو مظہرین ہیں جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لڑی اس لیے بڑی ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے صبح گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے اور پولیس یہ چاہتی تھی کہ جو پورے پاکستان میں تین دن تک دھرنے دیے جا رہے تھے ایک سو بانوے مقامات پر ان میں سے ون نینٹی ون یعنی ایک سو اکانوے مقامات پر جنگیں خالی کروالی گئی تھی لیکن ایک لاہور کا جو مرکزی دھرنہ یتیم خانہ چوک کا وہ ابھی باقی تھا تو اس جگہ کو خالی کروانے کے لیے پولیس اور رینجرز نے آکر کاروئی کی ہے جس کے نتیجے میں یہ لڑی بڑی ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن لڑی جو ہے بڑی شدید ہوئی ہے صبحوں سے شیلنگ کی جاری تھی فیرنگ کی جاری تھی اور جو ویجول سوشل میڈیا پر نظر آ رہے تھے یقین جانی ہے وہ چیزیں یہاں پر شیئر نہیں کی جا سکتی وہ منظر نام آپ کو نہیں دکھایا جا سکتا لیکن نقصان بہت ہو چکا ہے پولیس کی جانب سے کوئی آٹھ سے نو لوگ ایسی ہیں جو مظاہرین کی کسٹریڈی میں موجود ہیں ایک ڈی ایس پی ہیں تھانہ نوہ کورٹ کے اس کے ساتھ الکار موجود ہیں ان کی جو فیٹیج میں نے دیکھی ہے جو ویجول سامنے آ رہے ہیں وہ بھی شدید ترین زخمی ہے اور وہ ابھی پولیس کے جو لوگ ہیں وہ ان کی کسٹریڈی میں موجود ہیں دوسری جانے ٹی ایل پی کے لوگ بھی شہید ہو چکے ہیں اب ذریع سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی کنفرم جو نمبر ہے وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے لیکن کچھ یہ تعداد سامنے آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیس کے قریب جو لوگ ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں متعدد لوگ جو ایسے ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں لیکن حالات کنٹرول سے اب جو ہیں وہ بار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دوسری جانے جو عام شہری ہیں جو ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں آج سارا دن اپریشن ہوتا رہا ہے لاہور میں اب لاہور کی سڑکوں پر لوگ نکل ہیں جو مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور جو مظاہرین ہیں جو ٹی ایل پی کا لدم جماعت ہیں ان کے جو قائدین ہیں ان کی جانب سے اب یہ انونسمنٹ کی گئی ہے کہ ہم اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے لاشوں کو اس وقت تک دفنائیں گے نہیں جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کر لیا جاتے ہم یہ لاشوں جو ہیں یہ ہم اسلام آباد لے کر جائیں گے یہ کہا جا رہا ہے ٹی ایل پی کے لوگوں کی جانب سے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مذاکرات کا بھی سیشن ہوا کہ پولیس کی جانب سے جو لوگ کسٹیڈی میں ہیں ٹی ایل پی کے لوگوں کی ان کو رہا کروانے کے حوالے سے کوشش کی گئی مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی اطلاع یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے منع کر دیا ہے کہ ہم ان کو رہا نہیں کرے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے پولیس جو ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو مذاکرات کا سیشن ہے یہ ختم ہو چکے ہیں اور مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں لاہور میں سے ریڈ الارٹ جاری ہو چکے ہیں اور جو لڑی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب آخر پر بات کر لیتی ہیں وزیر آسم عمران خان صاحب کی جو خموشی ہے وہ میری سمجھ سے بالت آ رہے کہ وزیر آسم عمران خان صاحب کیوں خموش ہیں ان کو خموش نہیں ہونا چاہیے تھا صبح بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو اس کا ایکشن لینا چاہیے اگر کوئی خدا نہ خاصہ انہونی ہو جاتی ہے اگر پولیس کی جانب سے کوئی ایسی کاروائی کر دی جاتی ہے ٹی ایل پی کو لاشیں مل جاتی ہیں تو ان کا تو فیدہ ہو جائے گا ان کو تو لاشیں چاہیے لیکن آپ کے چہرے پر بدنماد داگ لگ جائے گا تحریک انصاف کے حکومت کے چہرے پر بدنماد داگ لگ جائے گا اگر وہ لاشیں نہیں چاہتے آپ لاشیں نہیں چاہتے کچھ تیسری ایسی قوت مجود ہے دھرنے میں پروٹیسٹ میں جو تحریک انصاف کے چہرے پر بدنماد داگ لگانا چاہتی ہے تو ان کو فیدہ نہ اٹھانے دیں ان سارے صورتحال کا ایکشن لیں لیکن صبح آٹھ بجے سے لے کر ابھی تک جو صورتحال ہے وزیر آزم عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس نہیں لیا جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے ساتھ وزیر داخلہ صاحب بھی خموش ہیں ان کی خموشی جو ہے وہ بھی سمجھ سے بالت آ رہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی ڈیمانڈ کو تسلیم نہیں کریں گے مذاکرات ہم ان کے ساتھ نہیں کریں ایک جگہ باقی ہے وہ ہم خالی کروا لیں گے لیکن جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جانی مالی نقصان ہوا ہے اس پر بات نہیں کی جاری اور تیسری جو صورتحال ہے وہ عثمان بزار صاحب ہے وہ بھی بالکل خموش ہیں اور بالکل وہی چیز سامنے آ رہی ہے چاہے کسی کو بات اچھی لگے کسی کو بری لگے کہ جو کام مارڈل ٹون میں ہوا تھا جس طرح سے اس وقت کے وزیر آلہ وزیر آزم وزیر داخلہ خموش رہے اس وقت آج بھی وہی چیزیں ہیں کہ وہ سارے لوگ خموش ہیں لیکن اس کو جسٹریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ عام شہریوں پر نہیتے شہریوں پر اور ان لوگوں پر آپ طاقت کا استعمال کریں جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے اور وہ عام شہری ہیں وہ آپ کی ریاست کے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے یہ الگ بات ہے کہ یہ جو پرتشدد کا رویہ کی جاری ہیں یہ رویہ بھی غلط ہے اس رویہ کو بھی ایک سپورٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن جو ریاست ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے ریاست جو ہے اس کو بڑے پن کا مظہرہ کرنا چاہیے یہ سارے معاملات جو ہیں بات چیت کے ذریعے بیال کیے جا سکتے تھے معاملات کو تیہ کیا جا سکتا تھا لیکن جس کسی نے بھی فیدہ اٹھانے کی کوشی کی ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومت کو نقصان ہوا ہے اب دیکھتے ہیں یہ لڑے جو ابھی بڑھ چکی ہے یہ اس کے بیہانک نتائج نکلیں گے اللہ کرے ایسا نہ ہو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے نفرتیں بڑھیں گی غم اور غصہ بڑھے گا اور جو صورتحال یہ ہے کہ ہر کسی کو چاہے وہ ریاست ہو چاہے وہ مظہرین ہو چاہے وہ اتجاج کرنے والے ہو ہر کسی کو اپنے رویے میں لچک دکھانی چاہیے یہ سوچیں کہ دنیا کیا دیکھ رہی ہے کہ یہ عاشق رسول ہیں یہ حضور کا نام لینے والے ہیں یہ حضور کا مقدمہ لڑنے والے ہیں جو اپنے بھائی کا خود ہی گلہ کاٹ رہے ہیں جو خود ہی لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے بھائی کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اپنی شریعوں کو مارا جا رہا ہے تو بڑی ایک عجیب و غریب سے صورتحال ہے برحال اللہ کرم کرے اللہ ہر کسی کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ اس مشکل صورتحال سے ہر کسی کو نکالے اور معاملات جو ہیں وہ افعام و تفہیم کے ذریعے حل ہوں تو یہ دعا ہی کی جا سکتی ہے برحال یہ کچھ صورتحال ہے کہ لاہور جو ہے وہ ایک مدان جنگ کا منظر بیشکار ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سانیہ مارلٹون پارٹو ہو رہا ہے برحال یہ کچھ صورتحال تھی جو آپ کے سمجھے رکھی مجھے دیجئے اجازت اللہ کریم آپ کا حمین آسر اللہ حافظ